ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج ہم 26 جنوری اسپیشل بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی کی ریسپی لائے ہیں جسے ہم 5 سے 10 منٹ میں ہی گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے بنا کر تیار کریں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ تیرنگا مٹھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ممپھلی لی ہے تو کچھی ممپھلی ہم ایک کپ لیں گے تو جس بھی کپ سے آپ ناپیں ساری چیزیں اسی کپ سے ناپ کر بنائیں تو یہ بلکل پرفیکٹ بنے گی تو دیکھئے یہاں پر میں نے ممپھلی بھی روست کر لی ہے اور اب اسی کے بعد ہم یہاں پر ایک کپ تال مکھانا روست کریں گے تو بس اس میں گھی نہیں ایٹ کرنا اسے ڈرائی روست کر لیں اور اس کے بعد ہم اسے مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور اب ہم ان دونوں چیزوں کا پاودر بنا کر تیار کر لیں گے تو دیکھئے یہاں پر میں نے اسے پاودر بنا لیا ہے تو اس کا ادنہ مہین پاودر بنا لیں تو آپ اس 26 جنوری کو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں تو چلیے دیکھئے یہاں پر میں نے برادہ گری لی ہے تو برادہ گری بھی ہم ایک کپ ہی ایٹ کریں گے تو جس کپ سے آپ ناپیں سب اسی کپ سے ناپ کر لیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک کپ چینی لی ہے تو چینی کو ہم اس طرح سے نہیں ایٹ کریں گے بلکہ چینی کو بھی ہمیں پاودر بنا لینا ہے اور ان سب کو ہم ایک پین میں رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے یہ مٹھائی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹپٹ بن کر تیار ہوگی تو اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک چمت دیسی کی ایٹ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا ملک پاودر تو یہاں پر میں نے اسی کپ سے ہاف کپ ملک پاودر ایٹ کیا ہے اس سے یہ اور بھی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی تو چلیے ہم یہاں پر خوشبو کے لیے اس میں تھوڑی سی الائچی کا پاودر ایٹ کریں گے تو ساری چیزیں اب مل چکی ہیں تو last میں ہمیں اس کاڈو بنا لینا ہے تو اس کاڈو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ملک ایٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر میں نے تین سے چار چمچ ملک ایٹ کیا ہے اور اسے ہم دیکھئے دو بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے تین پارٹ میں کٹ کر لیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں اسے تیرنگا مٹھائی بنانی ہے تو ہمیں اس کے تین پارٹ کرنے ہوں گے تو آپ کو اگر یہ تیرنگا ریسی پی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے دیکھئے یہاں پر ہم ترنگا مٹھائی بنانے والے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تینوں کلر کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر میں نے ایک پارٹ میں گرین کلر ایٹ کیا ہے دوسرے پارٹ میں میں نے اورنج کلر اور اسی کے ساتھ تیسرا والا پارٹ میں نے سادہ ہی رہنے دیا یہاں پر ہم نے اس میں کوئی بھی کلر نہیں ایٹ کیا تو دیکھئے تینوں کلر بن کر کتنے خوبصورت لگیں گے اور یہ ترنگا بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوگا اور دیکھئے یہاں پر کلر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے لوئی بنا لیں گے تو بس اسی طرح سے ہم دونوں کلر کو مکس کر لیں گے اور کلر مکس کرتے ٹائم اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ ایک کلر مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھولیں اس کے بعد ہی دوسرا کلر مکس کریں تو ان ساری باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر آپ یہ مٹھائی بنائیں گی تو کوئی بھی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے یہ مٹھائی گھر پر ہی بنا کر تیار کری ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے تو بچوں کے بڑوں کو بھی یہ بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے دیکھیں ہم یہاں پر اس کا ترنگا بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس طرح سے پہلے ہم گرین والے پارٹ کو بیل لیں گے ہاتھوں سے اس کے بعد ہم اورنج والے پارٹ کو بھی اسی طرح سے ہاتھوں سے پھیلا لیں گے تو یہاں پر ہمیں اسے بہت ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے ورنہ یہ پھٹ جائے گا تو دیکھیں ہم تینوں کلر کو اس طرح سے برابر کر لیں گے تو دیکھیں تینوں کلر یہاں پر بن کر تیار ہے تو آپ اسے جس بھی شیپ میں چاہے کٹ کر سکتی ہیں آپ اسے چاہے تو فلیک بھی بنا سکتی ہیں لیکن یہاں پر میں نے کوگی کٹر سے اس طرح سے ہارڈ شیپ میں کٹ کیا ہے تو آپ اپنے حساب سے اسے جس بھی شیپ میں چاہے کٹ کر سکتی ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی آسان اور کتنی کم چیزوں سے یہ مٹھائی بن کر تیار ہوئی ہے تو بس 26 جنوری آنے والی ہے تو اس موقع کو اور بھی خاص بنانے کے لیے آپ یہ ترنگا ریسی پیز ضرور ٹرائی کریں مٹھائی آپ گھر پر بنا کر تیار کر سکتی ہیں تو امید ہے آپ کو آج ہی یہ ریسی پیز ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور آپ اگر یہ مٹھائی ٹرائی کریں تو فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ مٹھائی کیسی لگی تو دیکھئے تیار ہے کتنی خوبصورت سی ترنگا مٹھائی تو آپ کو بھی ضرور یہ مٹھائی پسند آئی ہوگی تو آپ اسے ٹرائی ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پیز کیسی لگی تو دیکھئے یہاں پر میں نے اسے کئی ڈیزائن میں بنا کر تیار کیا ہے یہاں پر میں نے سرکل شیپ میں بھی بنایا ہے ہارٹ شیپ میں بھی اور اسی طرح سے ہم اس کی برفی بنا کر تیار کریں گے تو برفی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے اس طرح سے اسے کٹ کر لیا ہے اور ایک پارٹ کو ہم دوسرے پارٹ پر اس طرح سے رکھ لیں گے تو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے گا کہ وائٹ والا پارٹ بیچ میں ہی رکھیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر گرین والا اور اورنج والا پارٹ رکھیں گے تو اس طرح سے یہ بہت ہی خوبصورت سی ترنگا مٹھائی بن کر تیار ہے تو چلیے ہم اسے تین حصے میں کٹ کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ